اگر دو مثالیں ان کی ہیں ان کی حالت کی دو مثالیں سمجھائیں بڑی پیاری دو خوبصورت مثالیں ہیں سمجھیں آپ میری طرف دیکھیں پہلے میں زبانی سمجھاتا ہوں پھر فرمائیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی آگ چلائے رات کا موسم ہو آگ کوئی شخص جلاتا ہے اور اس کے آگ کے اردگرد روشن ہوتا ہے جب روشن ہوتا ہے تو لوگ آکے وہاں بیٹھتے ہیں سردی ہوتی ہے تو آگ بھی تاپتے ہیں گرم ہونے کے لیے آگ سیکھتے ہیں آگ تاپتے ہیں اور اچانک کیا ہو جائے اندھیرہ پڑھ جائے آگ بھج جائے جب آگ بھج گئی تو یہ کیا ہوگا اندھیرے کے اندھیرے میں رہ جائیں گے اب دیکھو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے بینائی ہونی چاہیے نا اچھا بینائی صرف آنک کی بینائی کافی نہیں ہے بلکہ کچھ روشنی بھی تو ہو ٹھیک ہے لیکن اندھیرہ چھا گیا اچھا ایک آدمی کہیں چل رہا ہو وہ اپنی منزل سے دھور بھٹک گیا تو اس کو پہلی صورت یہ ہے کہ آنکھیں آنکھوں سے دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچ جائے لیکن اگر وہ اندہ ہے تو پہنچے گا نہیں اچھا چلو اندہ ہے تو اگر بولنا جانتا ہے تو کسی سے راستہ پوچھ لے گا تو پہنچ جائے گا لیکن وہ بولنا بھی نہیں جانتا ہو گیا گونگا نہیں بول سک رہا پہنچے گا نہیں پہنچے گا اچھا چلو ایسا بھی ہے کہ چلو گونگا ہو اگر سنتا ہو تو شاید کوئی اس کو پکڑ کے کہے ادھر آ جاؤ تو اس کی بات کے پیچھے چلنے شروع کر دے نہیں دیکھنا بھی ختم سننا بھی ختم اور بولنا بھی ختم سوال بھی نہیں کر سکتا راستہ پوچھ بھی نہیں سکتا راستہ دیکھ بھی نہیں سکتا اور اسی طرح سے جناب کیا ہے سن بھی کچھ نہیں سکتا تو جس طرح سے یہ آدمی راستے سے ایسا بھٹک گیا ہے کہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا یہی حال ان منافقوں کا بھی ہے یہی حال ان منافقوں کا بھی ہے ایک آدمی روڈ میں پڑا ہوا ہو مجھے بتاؤ اور اس کو آپ بچانا چاہیں اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے اور اس کو لگے گی اور مر جائے گا اب کیا ہونے سے آپ چھینکیں گے لیکن وہ کیا ہے سنی نہیں سکتا آپ اشارہ کریں گے لیکن وہ کیا ہے دیکھی نہیں سکتا اور وہ خود بول نہیں سکتا کہ کسی کو کہے کچھ تو یہ حال ہے ان کا اب سنیے مثلہم ان کی مثال کا مثلہ اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا ہو اب آگ جلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی آگ ایمان کی حرارت روشن کی ایمان کا نور روشن کیا اور جب روشن ہو گیا اس شخص کے ارد گرد روشن ہو گیا اب کیا ہوا مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو یہ بھی اسلام کی روشنی کے سائے میں اور اس روشنی میں یہ بھی فائدہ اٹھانے لگے زہب اللہ بنورہم اللہ نے ان کے نور کو تباہ کر دیا زائع کر دیا وَتَرَاقَهُمْ اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتِ ان اندھیروں میں لَا يُبْسِرُونَ کہ آپ دیکھے نہیں سکتے جائے موسیقی